لیٹسٹ نیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں آج ایک چھے ماہ کی شیرخوار لڑکی نے ناندر کو خوش کر دیا ہوا یوں کے چھے ماہ کی لڑکی جو گزشتہ آٹھ دس یوم سے کرونا کے مرض میں مبتلہ ہو کر شہر کے شنکرہ چوہن سرکاری اسپتال کے شعبے اتفال میں زیرے لاشت تھی وہ کرونا کے مرض کو شکر دے کر صحت مند ہونے کے بعد آج ناندر اپنے گھر لوٹ گئی چوبیس ماہ کو کربلا کی یہ شیرخوار لڑکی کے سوائب کے نمونے پازیٹیو آنے کے بعد اس کو فوری ڈاکٹر شنکرہ چہون سرکاری اسپتال وشنپوری منتخل کیا گیا اور اس کو شعبے اتفال میں رکھ کر علاج کیا گیا واضح رہے کہ شیرخوار لڑکی کے والدے کی سوائب کی رپورٹ نیگٹیو آئی تھی لیکن لڑکی کے چاچا جو کربلا کی ساکن ہے ان کے سوائب کی رپورٹ پازیٹیو آئی تھی جس کی وجہ سے لڑکی ان کے رابطے میں آنے سے کرونا سے متاثر ہو گئی اس کی ڈاکٹر سلیم تامبے اور ان کے عملے نے بہتر نکیداشت کی جس کے نتیجے میں آج دو جون کو اس کو دواخنے سے جرچارچ کر دیا گیا اس موقع پر جلہ کلیکٹر ڈاکٹر ویپن ایٹن کر منسپل کمیشنر ڈاکٹر سنیل نہا نے میڈیکل کالج کے دین چندرکان مسکے ڈپٹی کلیکٹر پرشاند شیڑکے نے گلدستہ دے کر لڑکی کا استخبال کیا بچی کی والدہ حالانکہ کرونا وائرس سے متاثر نہیں ہوئی ان کے سوائب کے نمونے دو مرتبہ نکیٹیو آئے اس دس دن کے دوران جس وقت لڑکی زیر علاج تھی شیرخور لڑکی کے والدہ نے پی پی ای کٹ پہن کر لڑکی کی نگیداشت کی اس کے ساتھ رہی اور اس کے علاج و مالجہ میں ڈاکٹروں کو تاؤن دیا ڈاکٹر سلیم تامبے جو کہ ناندر کے سرکاری دوخانے کے شعبے اتفال کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے کی زیلہ کلیکٹر نے شتائش کی ناندر میں یہ پہلا مریض ہے جو چھ ماہ کی عمر میں صحت مند ہو کر کورونا وائرس جیسے محلک مرس کو شکست دے کر تاریخ رقم کی ہے